جی اسلام علیکم میں ہوں راوک کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں ہوں چینل کو سبسکرائب کریں آج اگرچہ بہت ساری ایونٹس ہو رہے ہیں یہاں پہ قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ڈی جی ای ایس ای اور آرمی شیف جو ہیں وہ پاکستان کے پولیٹیکل قیادت کو بریفنگ دے رہے ہیں نیشنل سیکورٹیز کے اگر اگر ان کے ایشیوز پہ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ تھا کہ انہوں نے اسی دن ایک کسان کرمنشن رکھ لیا وہاں پہ انہوں نے کتاب کیا تو اس میں اجلاس میں وہ شریک وہ نہیں ہوئے ایز ایز اس کو یوجول کہہ سکتے ہیں وہ تو جب آئیں گے چیزیں آپ کے ساتھ آپ ساتھ شیئر کریں گے اس پہ الہدہ بات ہوگی لیکن جو آج بڑی خبر میں آپ ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی میرا خیال ہے کچھ ایک ایپورٹس بھی ہے وہ یہ ہے کہ پرائیم سٹر پاکستان جو ہیں انہوں نے پچھلے کیبرٹ کے جلاس میں یہاں پہ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں کلزیر احمد صاحب ان کی ایک 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 ہدایت تھی جو حکومت کو بھیجی گئی تھی انسٹرکشن سے انہوں نے وہ انسٹرکشن جو ہے ایک نور کی ہیں اور ان کو انہوں نے ماننے سے تو میں نہیں کہوں گا انکار کیا لیکن اس کو انہوں نے سمری جو گئی تھی جس پہ انہوں نے انسٹرکشنز ڈیٹیلز انہوں نے دی ہوئی تھی انہوں نے کوئی آرڈرز کیے ہوئے تھے وہ آرڈرز جو ہیں روک لیا گیا ہے اور اس پر فوری طور پر امپلیمنٹیشن کرنے سے عبران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے انکار کیے ہیں وہ کیا ہے کہ جہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ایک آرڈر کیے تھے کہ ان کے ان کے امپلائز جو ہیں اس کے سپریم کورٹ اپاکستان کے وہ جو چاہتے تھے ان کے لئے ہاؤسنگ سوسیٹی ہونی چاہیے ان کے لئے رہنے کے بھی ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو مناسب کوئی جگہ دی جائے تو اس پر انہوں نے آکے آرڈرز کیے تھے چیف جسٹس سے گلزار صاحب جو ہیں انہوں نے آکے بھیجے تھے سیڈیو کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے امپلائز کے لئے کوئی ایک مناسب کو جگہ دھونڈے اسلام آباد میں اور ان کو حسن سوسیٹی کے لئے پروائیڈ کی جائے تو سیڈیو نے اس پر جب کیونکہ سپریم کورٹ اپاکستان کی طرف سے آرڈرز آئے ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر جگہ کی تلاشی انہوں نے شروع کر دی اور پھر وہ تقریبا انہوں نے 33 اکڑ کے قریب زمین جو ہے انہوں نے وہاں پر دھونڈی ہے کڑی روڈ پر اسلام آباد میں ہے بڑا اچھا علاقہ ہے وہاں کا انہوں نے وہاں پر انہوں نے اپنے تھے انہوں نے ڈھونڈ لی کہ 33 اکڑ مانگے تھے انہوں نے تو انہوں نے 33 اکڑ کے قریب انہوں نے ڈھونڈے لیکن بعد میں وہ بورڈ میں معاملہ لے کر گیا ہے وہ سیڈیو کا جو بورڈ تھا تو اس میں انہوں نے 33 کی بجائے 28 اکڑ کی اپروول دی سیڈیو بورڈ نے خیر وہ اپروول ہو گئی اس کے بعد انہوں نے یہ بھیج دی اس کو اس کو حکومت پاکستان کو بھیج دی سیڈیو نے کہا کہ یہ ہمیں آئی تھے ہدایات آئی تھی ہم نے اس کے اگینسٹ یہاں پہ زمین ہم نے ڈھونڈی تھی اور 28 اکڑ جو ہے وہ ہم آپ کو آپ کو ریکمنڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کی اس کی اپروول دیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو پراجیکٹس ہوتے ہیں یہ کیونکہ سرکاری یا ہوسنگ سوسائٹی بننی تھی لہٰذا اس کے لیے کہ یہ پی سی ون بنایا گیا اور وہ پی سی ون جو ہے وہ انہوں نے بھیجا یہاں پہ ایک اس کے سینٹر ڈیویلمنٹ یہ ہوتی ہے یہاں پہ ایک پارٹی ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے پلیننگ ڈویئن جو ہیں وہ اس کو پراجیکٹس کو دیکھتا ہے مختلف محکمے جو ہیں وہ بیٹھ کر اس پہ اپنا اپنا انپورٹ دیتے ہیں اپنی اپنی اس پہ فیڈ بیک یا کومیٹس دیتے ہوتے ہیں تو سی ٹی ڈی وی پی کے آگے اس کو انہوں نے وہاں پہ پیش کیا تو اس کی جو لاغت بنائے گی تقریباً پچاس کروڑ روپائے گی سو یہ اٹھائیس ایکڑ پہ جو ہوسنگ سوسائٹی بننی تھی اس کی لاغت بنی تقریباً پچاس کروڑ روپائے کے قریب اب جب وہاں پہ یہ پیش ہوئی تو یہ کہا گیا ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ جناب کے ماضی میں وہاں پہ نیٹی فائی میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ یا وزیراعظم پاکستان تھے تو انہوں نے ایک سمری پر انہوں نے یہ بین کر دیا تھا کہ نئے گھر جو ہیں سرکاری گھر جو ہیں یا یا ریزیڈنسز جو ہیں نا وہ نہیں بنائے جائیں گی بلکہ اس کے بدلے میں جتنے ایمپلائیز ہیں سرکاری ایمپلائیز ہیں ان کو ہم گھر دینے کی بجائے ان کا ہم آپ کو کیسے کہ رینٹ دیا کریں گے ہاؤس رینٹ دیا کریں گے جو ان کو ترخواہ میں ملے گا لہٰذا بین بھٹو صاحبہ نے بین کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نئے گھر وغیرہ جو ہیں وہ سرکاری طور پر بننے سے ان کو روک دیا گیا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہاؤسنگ منسٹری جو ہے اس سے اسے کامنٹس لے لیا جائیں کیونکہ وہ جو انہوں نے آکا ہے یہ انہوں نے گھر بنانے انہوں نے بند کیے تھے وہاں پہ انہوں بین بھٹو صاحبہ کے دور میں ہاؤسنگ منسٹری نے تو آپ آپ ان کی اپینین لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں تو اس پر انہوں نے ہاؤسنگ منسٹری نے کہا جناب کہ اگر یہ وہاں سے چیف جسٹس صاحب کے دعیات آئی ہوئی ہیں اور اور یہ یہ ان کی ان کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لئے بنائی جا رہی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اگر آپ اس طرح کا پراجیکٹ بنا کر لانا چاہتے تو فیر اناف اللہیں اب یہ بیسیکلی ساری جو موو جو ہے یہ لا منسٹری کہا رہی تھے کہ وہ لا منسٹری اور سیڈے جو ہیں وہ کوارڈینیشن میں تھے اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بقیدہ ایک ایک انہوں نے سمری بنائی جس میں ایک ایک آپ کیسے پی سی ون بنائی گیا ساتھ میں سی ٹی کے کومنٹس ہیں ان کے بورٹ کی میٹنگ اور سارے ان کے نوٹس وغیرہ جو ہیں وہ لگا کر ایک سمری جو ہے یہ پیش کی گئی پچھلے کیابنٹ کے اجلاس میں پیش کی گئی جس کو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو چیئر کیا اب وہاں پہ جب یہ پیش ہوئی تو بڑا اگر اگر یوجلی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اگر جس طرح کا یہ فیصلہ آ رہا تھا اس سے سپریم کورٹ سا کہ اس کو اپروف کیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ بڑی دلچسپ یا بڑی امپورٹنڈ وہاں پر بحث ہو گیا انہوں نے خیر بریف کیا اللہ منسٹر وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بریف کیا کہ کس طریقے کہ میں سپریم کورٹ نے سی ڈیا کو کہا سی ڈیا کے بعد وہ بات جو ہے وہ سی ڈی ڈی وی پی میں گئی پلیننگ رویئن میں گئی پھر وہاں سے ہاؤسنگ منسٹری کو کنسالٹ کیا گیا تو سب کو کسی کو کوئی اتراز نہیں تھا کہ اٹھائی سیکر جو ہے ہاؤسنگ سوسیٹی وہ بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو ان کو بنانے دیں اور اس کے لئے پچاس کروڑ پیا ان کو الارٹ کیا جائے ان کو دیا جانا چاہیے اس پر وہاں کیابنٹ میں وہ پھڑا ہو گیا وہاں وزیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ کے یہ صرف یہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے امپلائز کوئی یہ کنسیشن یہ فسیلیٹیز ہم کیوں دیں ان کا یہ کہنا تھا جس پہ وزیروں نے کھل کر بات بھی کی کہ اگر ہم نے یہ کام آج شروع کر دیا جو بین لگایا تھا بینزی بھٹو صاحب نے پچیس چھبیس سال پہلے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو اگر اٹھائیں گے تو پھر کل کو ہر جو بھی جہاں سرکاری محکمہ ہے جو سرکاری وزارت ہے وہ کل کو آ جائیں گے اور حکومت سے پیسے مانگنا شروع کر دیں گے سارے کہیں گے کہ ہمیں سرکاری گھر بنا کر دیں تو ہم یہ سرکاری گھر ہمیں یہ بنا کر نہیں دینے چاہیے اب اس پہ بھی اس پہ ڈیوائیڈڈ اوپین ہے تھی کیونکہ لاو منسٹری یہ کہہ رہی تھی جیسے وہ تو خود سمری لے کر گئے تھے انہوں نے پرکوزل کو انہوں نے اڈورز کیا تھا ہاؤسنگر ورکس جو ہے وہ بھی انہوں نے اڈورز کیا تھا کہ آپ ان کو ان کو اجازت دے دیں آپ اس کو سیڈے کو اجازت دے دیں جو پیسے بنتے ہیں وہ بھی اس پہ دے دیں لیکن وزیر جو تھے انہوں نے اس پر اترازات کیے اور وزیراعظم پاکستان کو انہوں نے کنونس کیا ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس کی اپروول نہیں دینا چاہیے تو اس پر فیصلہ یہ کیا گیا کہ لاو منسٹری کو کہا گیا کہ ہم فوری طور پر یہ سمری جو ہے نا اس پر کوئی فیصلہ نہیں دے رہے آپ ایک اس پر ایک کمیٹی بنا لیں کمیٹی جو ہمیں سفارشات دے کہ ہم اس بین کو وہ جو کیا ہوا ہے اس کو کیسے ہم اٹھائیں اور ہم ہم اس کو کس طرح کی اس کو اپروول دیں اس کے لیے صرف ایک محکمہ کے لیے سینٹ آف پاکستان کے لیے یوں آپ انہوں نے یہاں پہ یہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی کمیٹی خود بنا لیں خود اس کے ممبر رکھ لیں اور ممبر رکھنے کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اب اس کی دیکھتے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آپ میں سے بھی کہیں کہ جناب کے سپریم کورٹ اور پاکستان کوئی اکیلے کیوں ہم ان کو فیسیلٹی دیں اگر آپ نے گھر بنا کر دینے بھی ہیں اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں کرنی بھی ہیں تو پھر یہ سب کے لیے ہونی چاہیے پھر آپ آپ انہوں سب کو بنا کر دیں لیکن دوسری طرف ایک اور بھی ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ جناب کے یہ یہ حکومت کا کام تھا کہ جب آپ کے یہاں پہ امپلائیز ہیں ملازمین ہیں ابھی بھی ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ گھروں کی کمی ہے اور روز جہاں لڑایاں جھگڑے بلکہ یہاں پہ جتنے بھی اس میں دیکھاں الارٹمنٹس ہوتی ہیں گھروں کی اس میں الزامات لگتے ہیں کہ ایک ایک گھر الارٹ کرانے کے لیے پانچ پانچ لاک روپی آگا آکھ لیا جاتا ہے دیا جاتا ہے پھر ہم نے یہ بہت سارا دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ایک ایک گھر ہوگا فلائٹ ہوگا اس کو تین تین چار چار لوگوں سے پیسے لے کے ان کو وہ ان کو الارٹ کر دیا جاتے ہیں آپس میں لڑائیں کریں گے جھگڑیں کریں گے عدالتوں میں جائیں گے وکیلوں کو فیسیں دیں گے سو اسلام آباد میں گھروں کی جو الارٹمنٹ ایک بہت بڑا ایک بزنس بھی ہے ایک ایک بہت بڑی وہ بھی ہے اور اور اس کے بدلے میں یہ کہا جاتا ہے جو الزامات لگتے تھے کہ بیسیکلی یہ انہوں نے اس وقت پر یہ کریں کیونکہ بہت سارے بیوروکریٹس کے اپنے گھر تھے جو وہ پھر بعد میں انہوں نے قرائے پہ لگیا ہے پھر اس کا ایک کلچر آیا اسلام آباد میں کہ پرائیوٹ لوگ انہوں نے اپنے گھر بنا کر قرائے پر دینا شروع کر دی اور وہی ساری وہ حکومت جو ہے وہ ان کو آکر انہوں نے ہاؤس رینٹ کے نام پر دینا شروع کر دی سو ایک بڑی ماؤنٹ آج بھی وہ جو دی جاتی ہے وہ اس پہ چل رہی ہے ایک ایک ہاؤس رینٹ میں انہوں اب کہہ سکتے ہیں ٹیکسپیرز کے پیسے سے ان کو دی جا رہی ہے سو یہ ایک ایک دونوں سائیڈز ہیں کہ دیکھی جا سکتے ہیں کہ آپ کو نئے گھر بنانے ہیں یا نئے گھر آپ نے نہیں بنانے لیکن اب اب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ایک آپ کو ہدایات دی ہے انسٹیکشن دی ہے اس پہ حکومت جو ہے بورڈ فیصلہ لے بھی سکتی ہے وہ انکار بھی کر سکتی ہے وزیراعظم صاحب کہہ سکتے ہیں جو آپ کے کہ یہ فیصلہ جو ہے یا تو اپلیکیبل کیا جائے ساپ پر کیا جائے اگر نہیں کرنا تو پھر ہم سپرین کورٹ پر بھیری کریں گے دوسرا آپشن ان کے پاس ایک اور ہے کہ آپ وان ٹائم اجازت دے دیں اور اس کے ساتھ یہ لکھ دیں کہ ہم اس کو اس کو پریسیڈنٹ نہیں بنایا جائے گا لیکن وزیروں کا یہ کہنا ہے کیابنٹ میں کہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو فلٹ گیٹ جو لفز جوز کیا گیا ہے جو ڈاکومنٹ میرے پاس ہے اس میں کہا گیا ہے کہ فلٹ گیٹ کھل جائے گا اور ہمیں کل کو پھر سارے جو ہے نا یہ بیٹھ کر ایک اس میں دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آ کر ہم سے فیور لینا شروع کر دیں گے بارال اس کو دیکھتے ہی ہے کہ اب اس کا کیا حل نکالتے ہیں فروغ نصیم صاحب اور اگر عمران خان صاحب اس کو انکار کرتے ہیں اس کو اس کے سامنے ریفیوز کرتے ہیں جو ان کے منسٹرز کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مات کریں تو اس کے اس کے کیا سپریم کورٹ پاکستان اس کو اس کو کل ایکسپٹ کر لے گی یا اس کو دوبارہ ہدایات دے گی کوئی کیس بنائے جائے گا کیا آپس میں ایک ایک پرائی میسٹر آفس اور یہ چیف جسٹس آفس جو ہے ان کے درمیان کوئی نئی کوئی کنفلکٹ تو نہیں شروع ہو جائے گی کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے انہی باتوں کی وجہ سے وہاں پہ جو آفسز ہیں آفسز آفسز آ پرائی میسٹر اور آفسز آف چیف جسٹس جو ہیں آپس میں ان کے کلیشز بھی ہوتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے پہ نظیر بھٹو صاحب کے دور میں ہوئے پیرام نے دیکھا کہ اس کے بعد جنب مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہوگا افتخار چودری والا بڑا مشہور مشہور زمانہ ہوا تو سو ماضی میں اس طرح کے ایشیوز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ اگرچہ نیچر ان کی مختلف تھی لیکن ہوتے رہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خرم صاحب ڈٹے رہتے ہیں اور وہ وہی کہتے ہیں جو ان کا وزیر کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے امپلائیز کے ہوسنگ سوسائٹیز کے لئے کوئی پیسے نہ دیں کوئی زمین نہ دیں یا وہ کوئی فروغ نسیم صاحب کو درمیانی راستہ نکال کر لاتے ہیں یا یہ یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ یہ کیا جائے گا کنونس کیا جائے گا کہ وہ اپنے ہدایات جو ہے نا وہ واپس لے لیں دیکھتے ہیں بڑی میرا ہے کہ اہم ڈیویلمنٹ ہے مشکل فیصلہ ہے کیبنٹ کے لئے وزیراعظم کے لئے اس میں سے کیسے وہ سرک روحوں کا نکلتے ہیں اس کا فالو آپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میں